السلام علیکم دوستو دس ایسی پیسہ نے کیا کر دیا ایسی پیسہ کا کاروبار بند کرنے کا ٹائم آئی تینسو آ چکا ہوا ہے کچھ دن میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ یکم دسمبر کے بعد ایسی پیسہ نے کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو پروفٹ دیا چاہ رہا تھا جتنے بھی ریٹیلر حضورات ہیں جو ایسی پیسہ کا کام کر رہے ہیں اس پروفٹ کو انہوں نے تین گھنا کم کر دیا تھا میں نے اس کو پر ایک ویڈیو بنایا تھی جس میں نے آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ تمام میسیجز دکھائے تھے وہ شاید آپ لوگوں کو ویڈیو پہ یہاں یا یہاں شو ہو رہے ہوں گے وہ میں نے میسیجز دکھائے تھے آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اگر آپ لوگ دس ہزار پر ٹرانسفر کرتے تھے کسی کو اگزیمپل کا طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو وہاں سے تھرٹی روپیس کا آپ کو پروفٹ ملتا تھا جس میں سے ٹیکسیس کاٹنے کے بعد ملتے تھے ہمیں تقریباً اکیس روپے بائیس روپے کا پروفٹ ملتا تھا لیکن یکم دسمبر کو جو انہوں نے اپ ڈیٹ کی ہے اس کے بعد کیا ہو گیا تھا اگر آپ لوگوں کسی کو دس ہزار پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو پروفٹ مل رہا تھا سات سے آٹھ روپے یعنی جو پروفٹ پہلے آپ لوگوں کو کٹوٹی کے بعد اکیس روپے کا مل رہا تھا وہ پروفٹ آپ لوگوں کو سات سے آٹھ روپے کا ملنا شروع ہو گیا تھا اگر آپ لوگ پانچ ہزار ٹرانسفر کرتے تھے تو پہلے آپ کو پروفٹ ملتا تھا کٹوٹی کے بعد تقریباً گیارہ سے بارہ روپے اور پھر وہ آپ کو ملنے لگ گیا تھا تین روپے چار روپے یہ پروفٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا رہا تھا لیکن اب تو ایزی پیسہ نے حد ہی کر دی مطلب آپ وہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت پیسے کمالی ہیں تو وہ کاروبار کو بند کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام لوگ یہ کام بند کر دیں یا پھر انہوں نے تمام کا تمام بوجھ اپنا جو ہے وہ عوام الناس میں ڈال دیا ہے لوگوں میں ڈال دیا ہے کہ بھائی ان سے ہی اگر ریٹیلر پیسے لے رہا ہے تو انہی سے لیتا رہا ہے کمپنی کچھ نہیں دے گی اور بہت سے ایسے دکاندار ہیں جو لوگ جن کا کاروبار بہت زیادہ چل رہا تھا موسٹلی وہ لوگ پیسے نہیں لے رہے تھے جن کا کاروبار بہت زیادہ چل رہا تھے جن کی ایک دن کی پانچ پانچ چھے لاکھ سات سال لاکھ کی شاید اس سے بھی کہیں زیادہ کی دس دس لاکھ کی ٹرانزیکشن تھی تو ان لوگوں کو پروفیٹ اتنا مل جاتا تھا کہ وہ کے انڈ یوزر سے کوئی بھی اوپر پیس چارجز وغیرہ نہیں لیتے تھے اب اس انسان کی جس کی سات آٹھ لاکھ کی پانچ چھے لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہے وہ یہ کاروبار کیا کرے گا اب جو نیا آپ لوگوں کو یکم جنوری کو آپ ڈیٹ آیا ہے اس میں ایزی پیسہ نے ایسا کیا بم پھوڑا ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ ایزی پیسہ کا کاروبار کر رہے ہیں یا آپ نے ایک مبائل چوہ وغیرہ کھولی ہے اور آپ لوگ بھی ایزی پیسہ کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو کیا وہاں سے ایک ایکسٹرہ انکم آئے گی تو بھائی یہ کام کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھ لینا اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو اپنے کام میں ایڈ کرو تو فرنس ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ یوسفل ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ آپ کو پھر سے ویڈ پروف دیکھانے والا ہوں کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے اگر آپ لوگ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا پروفٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا مکمل ڈیٹیل میں جی پی جی میں آپ کو چیک کرو ہوں گا جو ان کی طرف سے ایک جی پی جی ملا ہے جس میں تمام ریٹس لکھے ہیں مکمل آپ کو اس ویڈیو میں شروع کروانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سار ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کو لائک کر دو چینل پر نیو آئے تو اس کو ضرور سے سبسکرائب کرو ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو میرے تمام ویڈیو آسانی سے مل سکے پیار چلتے ہیں میرے موبائل کی سکرین پر اور میں دکھاتا ہوں کہ ایزی پیسے نے کیا بم پھوڑا ہے آپ کے اس ایزی پیسے کے کاروبار کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو جی پر میں آگیا ہوں میرے موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر میسیجیز ہیں اوپن کر لی ہیں میں نے یہاں پہ 3737 سے جو میسیج جاتے ہیں ان کو اوپن کیا کر آپ لوگ ایزی پیسے کا کام کرتے ہو یا آپ نے ایزی پیسے کا اکاؤنٹ بھی بنایا ہے تو آپ کو پدھلو ہے کہ ایزی پیسے کے تمام میسیجز آپ لوگوں کو 3737 سے مصول ہوتے ہیں تو فرینڈز میں لازٹ آپ لوگوں کو ویڈیو میں مکمل پروف کی پکچرز دکھائی تھی وہ میں آپ کو ابھی بھی یہاں پر جے پی جیز وغیرہ شو ہو رہے ہوں گے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ دس ہزار کے پھٹ پہ آپ لوگوں کو کیا منافع ملتا ہے اور پانچ ہزار کے پھٹ پہ آپ کو کیا منافع مل رہا تھا پہلے منافع مل رہا تھا ہم لوگوں کو اکیس سے بائیس روپے کا وہ کم کر کے ہو گیا سات سے آٹھ روپے کا اب جو یکم جنوری کو انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے اس کے بعد میں کیا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کو دس ہزار روپے ٹرانسفر کرتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے صرف اکتر پیسے اکتر پیسے صرف پروفٹ آپ کو آتا ہے اور اس پر بھی ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے اندر سے بھی دس پیسے جو ہیں وہ ٹیکس کر جائے گا اور اکسٹھ پیسے آپ لوگوں کو پروفٹ ملے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دس ہزار تیس ہزار پر ٹرانسفر کیے گئے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہو نیجے پروفٹ ہی لکھا آ رہا ہے میں پچھلا کمبریزن کیا کروں کہ آپ لوگ مائنس پلس کر کے دیکھو کیا پروفٹ ملے آپ کو بیسی دیکھ سکتے ہو کمیشن جو انہوں نے سینڈ کیا سیونٹی ون پیساز آپ کو کمیشن سینڈ کیا ہے اس کے علاوہ کمیشن ریٹ کی جو نئی لسٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا جالتا ہوں یہ ویسے میں اس کو پکچر کو ساتھ بھی لگا دوں گا تاکہ تھوڑا سا بڑا کر کے آپ لوگوں کو نظر آسکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی پیسہ کے نئی کمیشن جنوری سے لاغو ہوں گے جو کہ لاغو ہو چکے ہوئے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے پر کیا ملے گا جناب اگر آپ لوگ پچاس روپے کسی کو بھیجتے ہو تو آپ لوگوں کو ملے گا صرف ایک پیسہ سو روپے بھیج ہو کے دو پیسہ اس طرح کرتے کرتے ہیں اگر آپ لوگ پانچ ہزار بھیجتے ہو تو چھتیس پیسہ دس ہزار بھیجتے ہو تو آپ کو یہاں پر ملے گا صرف اکسٹھ پیسہ اگر آپ لوگ یہاں پر پچاس ہزار روپے ٹرانسفر کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو ملے گا صرف اور صرف ایک روپے باتیس پیسہ باقی تمام ڈیٹیل بھی اس کے اندر دیمی ہے آپ تمام ڈیٹیل کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو جی فرانس تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا بمپ پھوڑا ہے ایزی پیسہ نے آہ تمام ریٹیلرز کے اوپر جو لسٹ ہے وہ میں نے آپ کو سائٹ پر آپ کو یہاں پر شوری ہوگی باقی ساری ٹریلز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اب ایک بندہ جس نے پانچ چھے لاکھ روپے اپنے اس کاروبار کے اوپر لگایا اور وہ پانچ چھے لاکھ روپے سینڈ بھی کر دیتا ہے اور اگر وہ اینڈ یوزر سے کوئی پیسے نہیں لے رہا ہے تو آپ سوچو کہ اس کو کیا پیسے مل رہے ہیں پانچ چھے لاکھ کی ٹرانسکشن کرنے کے بعد مشکل سے میرے خیال سے اس کو ملیں گے دس سے پندلہ روپے یا شاید اس سے بھی کام آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو اس ساری چیزوں کے بعد اس کاروبار کو کیسے کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے ایون تو کہ آپ اینڈ یوزر کے اوپر زیادہ برڈن ڈال دیتے ہیں کہ ہر ان سے جو ٹین روپیز لے رہے تھے اس کو وہ لوگ بڑھا دیتے ہیں یہاں پھر وہاں ٹین روپیز لینا کنٹینیو کر دیتے ہیں تمام لوگی بھی برڈن ہوگا وہ اب اینڈ یوزر کے اوپر پڑھ جائے گا یعنی کہ جو بھی بندہ پیسے کروانے کے لیے جائے گا اس کے اوپر زیادہ برڈن بڑھ جائے گا تو یہ کام کنٹینیو ہوگا یا ورنہ ادروائز تو اس طرح سے تو آپ اپنے پیسوں کو اس کے اندر انویس کر کے اور اس سے پروفیٹ بالکل بھی نہیں آپ اس سے کما سکتے ہیں اور یہ بھی وہ ہے جن کے پانچ چھے لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جن کی ٹرانزیکشن ہی دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار ایک لاکھ کی ہوتی ہے تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں وہ جو بھی مثال کا طور پہ وہ ایک لاکھ روپے بینک میں جا کے رکھواتے ہیں اور یہاں آ کے لوگوں کو ایزی پیسہ کرتے ہیں تو ایسی ہے کہ دوبارہ کٹا کرتے ہیں بینک سے کیا بچے گا تو ویڈیو آپ لوگوں کے کام آیا ہوگا اگر کام ہے تو اس کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا دیسے سونا احمد سائنی کو اللہ حافظ